نحمدہو و نسلی علیہ رسولہ الكریم اما باب معزز سامین میں ہوں حافظ محمد تنویر خان اور آج میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے اور یہ خوشخبری ہے عمرہ کے حوالے سے جی ہاں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج بروز اتوار چار اکتوبر سے عمرہ دوبارہ سے شروع ہو چکا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے آج کئی خوش نصیب وہ عمرہ کریں گے اس حوالے سے عمرے کی اجازت کس ترتیب سے دی گئی ہے اور اس کے کتنے مرحلے ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے ساری تفصیل لکھنا چاہتا ہوں اس لحاظ سے بنیادی چیز یہ سمجھ لیں کہ تین مراحل میں عمرے کی اجازت دی جائے گی پہلا مرحلہ جو ہے وہ آج سے شروع ہو چکا ہے اور پہلے مرحلے کے تحت چار اکتوبر بروز اتوار سے آغاز ہوگا عمرے کا اور اس میں یہ ترتیب ہوگی کہ روزانہ چھ ہزار افراد جو ہے وہ عمرہ ادا کر سکیں گے روزانہ چھ ہزار افراد عمرہ ادا کر سکیں گے اور اس کے لیے جو اجازت لینی ہوگی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایپ ہے سعودی عرب کی طرف سے اس کا نام آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے سعودی عرب کی قومت کی طرف سے بنایا گیا یہ ایپ ہے اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہوگا ان لوگوں کے لیے جو کہ سعودی عرب میں موجود ہیں چاہے وہ پاکستانی ہیں کسی اور ملک سے تعلق رکھتے ہیں سعودی شہری ہیں کسی کسی بھی ملکیں ہیں جو وہاں پر اس وقت میں موجود ہیں وہ لوگ اس ایپ کو ڈاؤنلوڈ کریں گے اور اس میں پھر جو ہے وہ اپلائے کریں گے عمرے کے لیے پھر ان کو وقت بتایا جائے گا آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے بہت ہی مشہور شخصیت اور ایک بہت ہی بڑا نام حضرت مولانا اقبال قریشی صاحب ان کو بھی اجازت مل چکی ہے اس کی عمرے کی اور وہ اس وقت موجود ہیں ہرمین شریفین میں اور وہ جو ہے عمرہ کریں گے تو اس طرح ہر آدمی کو پھر جو ہے نا جی یہ ایپ کے ذریعے پتا چل جائے گا کہ آپ کو عمرے کی اجازت مل گئی ہے لیکن اس میں سات ٹیم ہی بتایا ہوگا تین گھنٹے چار گھنٹے کا ٹائم ہوگا اور اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ عمرہ کر سکتے ہیں پہلی ترتیب تو یہ ہے دوسرا مرحلہ شروع ہوگا اٹھارہ اکتوبر سے اور اس کے تحت پندرہ ہزار افراد یومیا پندرہ ہزار افراد یومیا بنیاد پر عمرہ کر سکیں گے اور چالیس ہزار افراد ایک دن کی بنیاد پر یعنی یومیا نماز ادا کر سکیں گے ہرمین شریفین میں پندرہ ہزار افراد کو یومیا جو ہے وہ عمرہ کی اجازت ہوگی اور چالیس ہزار افراد ہرمین شریفین کی زیارت کر سکیں گے اور مسجد نبی کی ترتیب یہ ہے کہ مسجد نبی میں جتنے نمازیوں کی گنجائش ہوگی اس کے پچھتر فیصد نمازیوں کو اجازت ہوگی یعنی مثال کے طور پر اگر ایک لاکھ نمازی اس مسجد میں آ سکتے ہیں مسجد نبی میں تو پچھتر ہزار لوگ اس میں نماز ادا کر سکیں گے پچھتر ہزار سے زیادہ لوگوں کو نماز کی اجازت نہیں ہوگی ٹھیک ہے جی یہ بھی بڑی خوشہین بات ہے تیسے نمبر پر اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ پاکستان اور دوسرے ملکوں کو جو ہے کب عمرے کی اجازت ہے کیونکہ یہ جو دو مرحلے ہیں یہ ہیں کل لوگوں کے لیے جو سعودی عرب میں موجود ہیں چاہے وہ غیر ملکی ہیں یا سعودی شہری ہیں اب پاکستان اور دوسرے ملکوں کے لیے اجازت شروع ہوگی جی یکم نومبر سے یعنی اس میں پاکستان اور دوسرے ملک کے جو لوگ ہوں گے وہ بھی عمرے کے لیے جا سکیں گے اور نہ صرف عمرہ بلکہ نمازیں اور زیارات ان تمام چیزوں کی اجازت دے دی جائے گی اور اس میں یومیاں بیس سے اکیس ہزار افراد جو ہے وہ عمرہ ادا کر سکیں گے اور چالیس ہزار افراد جو ہے وہ احتیاطی دعبیر کے ساتھ مسجد میں ان کو آنے کے اجازت ہوگی مسجد الحرام میں اور وہ آ کر وہاں نماز ادا کر سکیں گے یہ ہے اس لحاظ سے یہ ترتیب اور جو پاکستانی حضرات ہیں وہ عمرہ کرنا چاہتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کو لے جائے بڑی دل میں تمنا ہے مسلمان کے دل میں یہ تمنا ہے کہ وہ عمرے کے لیے جائے تو اس کے لیے یہ ترتیب ہوگی کہ ان کو ٹریول ایجنٹس سے رابطہ کرنا پڑے گا اور ویزے کے لیے اپلائے کرنے پڑے گا اور ویزے کے لیے جب وہ اپلائے کر لیں گے ان کا ویزا آ جائے گا پھر اس کے بعد ان کو ٹکٹ لینی پڑے گی اور ٹکٹ لینے کے بعد وہ ہی ترتیب کے ساتھ وہ جائیں گے وہاں پر اسی ترتیب کے ساتھ لیکن اس میں یہ ہے کہ مکمل طور پر جو ہے وہ زیارات اور مکمل طور پر بغیر کسی روکٹو کے بغیر کسی تعداد کے حد بندی کے عمرہ وہ بہت جلد کھولے گا لیکن اس وقت تک نہیں کھولے گا جب تک کہ مکمل طور پر کرونا کے حوالے سے جو ہے وہ اعلان ہو جائے سعودی عرب کی طرف سے کہ بھئی اب بہبا بلکل ختم ہو چکی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ مکمل طور پر جسے عام روٹین میں عمرہ ہوتا تھا اس طرح ہوگا اور کوئی کوٹا نہیں ہوگا کھلے طور پر جتنے مرضی لوگ جائیں وہ عمرہ کر سکیں گے اس حوالے سے ایک ضروری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہے یکم نومبر سے شروع ہوں گی تمام ملکوں کے لیے ان میں ایک چیز سعودی عرب نے ایک چیز کا اور اعلان کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان ملکوں کے لیے ہے جن کے بارے میں یہ خبر ہو کہ وہاں کرونا کی وباہ یا تو ختم ہو چکی ہے یا بہت ہی کام ہے اگر کسی ملک میں اب بھی کرونا کے بارے میں تصدیق ہو کہ بھی یہاں کرونا موجود ہے اور وہاں پر یہ پریشانی موجود ہے تو اس لحاظ سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس ملک کے باسیوں کو سعودی عرب اجازت نہیں دے گا عمرہ کرنے کی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے مبارک گھر کی زیارت بار بار نصیب فرمائے آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ اس ویڈیو کی سمجھ آگئی ہو تو یہ جو معلوماتی ویڈیو ہے یہ اپنے بھائیوں تک دوستوں تک ضرور پہنچائیے گا اور ہمارے چینلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو اس پر بہت مفید اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی